جس حج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے جس حج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے اس جان کی تو کوئی بات نہیں یہ جان تو آنی جانی ہے موجودہ شعر ایک انقلابی شاعر فیض احمد فیض کے مجموعہ خلام میں سے ہے فیض احمد فیض اس شعر میں فرماتے ہیں کہ انسان کو مشکلات اور مصیبتوں کا سامنا خرنا پڑتا ہے لیکن ایک مومن اور بہادر شخص کی نشانی ہے کہ وہ زندگی کی ان مشکلات گھاٹیوں کو عبور کرتا ہے اور آگر بڑھتا ہے یہاں تک کہ موت کا جام پینا خوارہ کرتا ہے لیکن اپنی انقلابی شان و شوقت کو برقرار رکھتے ہوئے منزل مقصود سے پیچھے نہیں آٹھتا اس شعر میں وہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کامیابیاں ملے تو ہمارے اندر ایک عزبہ ہونا چاہیے موت تو ایک عمر یقینی ہے موت تو ایک عمر یقینی ہے لیکن ہمیں مشکلات کا سامنا کرنے کے لئے ہر وقت تیار رہنا چاہیے مقام فیض مقام فیض کوئی راہ میں آیا ہی نہیں مقام فیض کوئی راہ میں آیا ہی نہیں جو کوئی یار سے نکلے تو سوئے دار چلے جو کوئی یار سے نکلے تو سوئے دار چلے اب میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ ہمیں مشکلات کا سامنا ایسے کرنا ہوگا ہمارے پاس دو ویز ہیں دو ویز ایک تو ہم اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لیں کہ ہماری زندگی میں چاہے جتنے بھی فیلئر سائیں یا جتنی بار بھی ہم ہاریں تو ہم ہمت نہ ہاریں اور دوسرا وی میں آپ کو ایک بہت بڑی نصیت کرتا ہوں کہ یہ زندگی ایک سیدھے راستے کی طرح نہیں ہے اس زندگی میں بہت سے فیلئر آنے ہیں تو میں آپ کو نصیت کرتا ہوں کہ زندگی میں اللہ سے اپنا رشتہ ابھی نہ توڑیے گا زندگی میں لوگ آپ کو وہاں چھوڑیں گے جہاں آپ یقین بھی نہیں کر سکتے جہاں صرف آپ اکیلے ہوں گے آپ کا اکیلہ پن ہوگا لیکن وہاں بھی آپ کا خدا آپ کے ساتھ ہوگا اللہ آپ کو وہ خمنامیاں نصیب کرے جس کے بعد آپ کا نامی نام ہو لیکن اللہ سے اپنا رشتہ نہ توڑیے گا سٹیف جوفز کہتے ہیں کہ جب موت کا وقت آیا جب موت کے وقت پہ نا یہ ساری دولت اب مجھے ایک بیکار سی لگتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے اندر وہ چھملہ لائیں کہ آپ جتنی بھی کامیابیاں حاصل کریں تو آپ کہیں کہ یہ کوئی میں اپنے سنی لے کے آیا وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمْعِيَ مِنْ کے تحت یہ سب میں نے بنایا ہے اور میں یہاں سے چاہ بھی رہا ہوں اللہ کو ساتھ لے کے جا رہا ہوں Thank you very much